آپ سوچ لیجئے اگر آپ سچ دکھانے لگے تو آپ بھی بے لگام گھوڑے بولے جاؤ گے اچھا پوششن ہے اس کے بعد دو ہزار چودہ دو ہزار سترہ کا چناؤ سوشل میڈیا پہ سب سے زیادہ افوا سب سے زیادہ گمراہ سب سے زیادہ فرجی فیک ویڈیوز آوڈیوز فرجی کام کرنے کا کام بھاتے زندہ پارٹی نے کیا آج زندہ جب جاگروک ہو گئی ہے جب انٹرنیٹ کے پینیٹریشن گاؤں تک پہنچ گیا ہے فورجی کا اگر کسی نے نیٹورک سب سے زیادہ اترپدیس میں بڑھایا تھا تو سماجبادی سرکار نے بڑھایا تھا جس کی وجہ سے گاؤں وہ آج انٹرنیٹ پہنچ گیا تو آج جب ہر آدمی سچ بول سکتا ہے آپ کا جواب دے سکتا ہے تو سرکار گھورا رہی ہے ڈر رہی ہے چناؤ آنے دیجئے جو سنکھیا میں نے بتائی ہے وہی سنکھیا اترپدیس میں سماجبادی پارٹی اور اس کے سعیوگی دل جیت کر کے آئیں گے اس کا جواب میں دے چکا ہوں لوگ تنتر میں اور مجبور لوگ تنتر میں بپکش بھی ہونا چاہیے اور آپ کا سوال اقدم اچھا ہے آپ یہ سوال مجھ سے آپ نے چار سو سیٹوں کا سوال پوچھا میں پتگاہ ساتھیوں سے کہتا ہوں بھارتی جنتہ پارٹی سے بھی سوال کریے کی بولٹ ٹرین اترپدیس میں کس طرف سے آ رہی ہے اور کیوٹو بنا کی نہیں بنی سمار سٹی بنی کی نہیں بنی اگر چار سو پہ ہم سے سوال پوچھ رہے ہیں آپ ہم تو اپنی تیاری کر رہے ہیں آج ہمارے ساتھ مہا منڈلیسور جی بیٹھے ہیں راجباز سینج جی بیٹھے ہیں اندی جی سروز جی بیٹھے ہیں آدھانی ویپے پانڈے جی بیٹھے ہیں راگیز برما جی بیٹھے ہیں ادھر آپ دیکھ لیجئے بسپا سے بیدھائے کر رہے ہیں بھارجن تاپاٹی گیتی سب ہمارے ساتھ ہیں سب سماج ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے ساتھ کیا ہے اس لیے میں کہنا ہوں سوال اگر چار سو کا ہم سے پوچھ رہے ہیں تو سوال یہ بھی پوچھئے کہ بولٹ ٹرین اترپدیس میں کس کونے سے آ رہی ہے ان لوگوں کو خرچہ دے رہے ہوں گے جو خرچ ہو گیا اس کے لیے خرچہ دے رہے ہوں گے پورے دیش نے دیکھا ہے کہ ہماری بہنوں کے ساتھ کیسا بیوار بھاتی زندہ پارٹی نے کیا یہ چناؤ ڈی ایم اور ایس پی نے جتایا ہے ان کا جواب ہمارے پردیس کے ادھیکش نریش اتتم جی دیں گے سماجوادی پارٹی اور ہماری پوری لیڈرشپ بیٹھی ہے جب گوشنا پتر آئے تو بہت دھیان سے سب لائنے پڑنا آپ انہتر ہزار کے پکش پہیں سماجوادی پارٹی ان کے ساتھ انیائی نہ ہو میری تو بات ہوتی ہے آپ نے کیوں نہیں سنا اس بات کو تم بھی اس کمپنی سے سمپر کر لو جو جاسوسی کرتی ہے تو جانکاری مل جائے گی آپ کو میں چاہوں گا دوبارہ گانا وہ بجائیں تھوڑا سا آگے کر کے اور لاؤڈ پورا ہے والیوم پر آجا اور میں اکالی دل آرانی راشتی عدی جی اکالی دل کے پردیش سجدے کی ہیں ہاں آپ بول دیئے آپ بول دیئے سری دیوین سنگھ خالصہ صاحب دوارہ مانی راشتی عدی جی کو تلوار بھیٹ کی جا رہی ہے ہاں ان کا سوال لے لیں آنیل کا آپ ہی سا جناب ابھی رک جانا ہے گانا رک جائیے بھی لیکن آپ گانا سن کر جائیے میں نوجوان ساتھی کا اور جنہوں نے کتاب بیموچن انعور کا ہے میں ان سب کا بہت بہت دھنیواد دینا چاہتا ہوں یہ سوال بھارتی جنتہ پارٹی کو جواب دینا چاہیے کہ پہلے گریب کی سنکھیا کیا تھی اور کیا گریبوں کی سنکھیا بڑھ گئی ہے کیا لگاتار ان کی سرکار میں گریبی بڑھی ہے کہ نہیں بڑھی اس جواب بھارتی جنتہ پارٹی کو دینا چاہیے میرے پتکار ساتھی آپ چلے ہوگے اس سڑک پر اور پورے دیش کی سب سے اچھی سڑک ہے اس سمیہ بھی میں کہتا تھا امریکہ کو لے کر کے جو دھارن دیا جاتا تھا کہ امریکہ نے سڑکے بنائی اور سڑکوں نے امریکہ بنا دیا اور دوسری بات میں کہتا تھا سرکار میں کہ آپ اگر دبل دی سپیٹ کر دوگے تو ایکانومی اپنے آپ ٹرپل ہو جائے گی اگر آپ ٹرپل ہو جائے گی اگر آپ ٹرپل دی سپیٹ آپ ٹرپل دی ایکانومی یہ دو باتیں لگاتار ہم لوگ کہتے تھے اور مجھے یاد ہے بجٹ میں پیسہ دیا گیا بیڈھان سبا کے سامنے ہماری پارٹی کے جتنے بھی لیڈرز تھے جتنے بھی منسٹرز تھے سب اس کارکم میں موجود تھے اور ان سب نے مل کر کے سلانس کیا اگر کوئی ہماری کمی تھی تو اس کے لیے ووستہ ہے کوئی بھی سرکار ستر پرسنٹ جب تک زمین یا اس کے سمجھوتے نہیں ہو جائیں گے ٹینڈن نہیں کر سکتے یہ گائیڈ لائن ہے ہم گائیڈ لائن کی برود کیسے جا سکتے ہیں کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی کو اپنے ٹھیکیدار ایڈجسٹ کرنے تھے اس لیے انہوں نے ٹینڈر کینسل کیا آپ ان سے پوچھئے جس گاؤں تک سماجوادی پارٹی نے لینڈ ایکوزیشن کیا تھا گاجی پور کا ہدیہ گاؤں اربین جی وہی گاؤں ہے ہیدریہ گاؤں تک آخری زمین ایکوائر ہوئی تھی ہیدریہ گاؤں تک اس سے آگے ابھی تک ایک انچ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نے لینڈ ایکوزیشن نہیں کیا ہے جو الائنمنٹ سماجوادی سرکار کا تھا وہی الائنمنٹ سماجوادی سرکار وہی ہے آج جو ٹینڈر ڈاکومنٹس بنیے تھے وہی ہیں تھوڑے بہت اپنے ٹھیکیداروں کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے مابدن بدلے گئے اس سرکار میں بھارتی جنتہ پارٹی سے جھونٹی امید کر سکتے ہو اتنے جھونٹے مقمندری کبھی نہیں ملے ہوں گے اترپدیس کو جو اب ملے ہوئے ہیں گانا نہیں سنوگے اگر آپ نے ان کا کہنا مان لیا تو آپ کا بھبس اندکار میں چلا جائے گا تیج والیم میں گانا بجائیے ناچاری چرم ہو گئی بے روزگاری دھرم ہو گئی دے پا اور ہتیا پرم ہو گئی کانون بیوستہ ہے دست پڑی اونگی بہری یہ ترکار چیلم مار کے مست پڑی ان پر کڑا لگام ہوگا کام ہوگا کام ہوگا دو ہزار بائیس میں کام ہوگا اگر آپ یہ بتائیے ہر کار کیم میں مکھونتی جی کہتے ہیں میٹرونوں نے بنائی ہے آپ یقین مانتے ہیں اس بات کا دیکھیں آواز آگئی نہیں کوئی نہیں مان سکتا لگنو کے شہر گھروں نہیں مان سکتے اور جو آج کل ونکہ نائیڈو جیو سمیں منسٹر تھے اس بیبھاک کے منسٹر تھے انہوں نے اور اس جگہ کے سانسد مرلی منہو جو سی جی اور سرکار سماجہ دی پارٹی تھی ہم لوگوں نے شنانس کیا پورویٹ ڈاکومنٹس تیار کیے اور اگر انہوں نے میٹرون بنائی ہوتی تو یاد کیجئے جھانسی میں مکھونتی جی نے کیا کہا تھا کہ گورکپور میں ہم میٹرون بنوا دیں گے جو ویکتی اپنے شہر میں میٹرون نہیں بنا سکتا وہ دوسرے شہروں میں کیسے میٹرون بنائے گا وہاں ناؤ تو چل سکتی ہے میٹرون نہیں بن سکتی ہے دیکھیں یہ ابھی چناؤ تک لگاتا آپ کو گانے سننے کو ملیں گے نئے نئے نعرے سننے کو ملیں گے بی جے پی اسی لئے پریشان ہے کہ سماجہ دی پاڑی پر تین نعرے کیسے آگئے بیس سیکنڈ دوبارہ ریوائنڈ کر کے سنا دو یہ سرکار کی ناکامی ہے کہ جن کے پریوار کے لوگوں نے اتنی سرکار کی سیوہ کیوں اپنی جان دے دیوں ان کو مدد نہیں کر رہی اور یاد کیجئے وہ جب سچھکوں کا سوال آیا تھا اس سرکار نے کہا کہ تین کیول تین سچھکوں کی جان گئی ہے اور بعد میں سچھے سنگٹن کھڑا ہو گیا انہیں سویکار کرنا پڑا کہ سو لیسو سے زیادہ ہے سچھکوں کی مرتویتی کرونا وارث سے کیول کرونا سے اور سرکار آج بھی سکھا نہیں کر رہی ہے آخری تو سرکار جانچ کے لئے ایک تیار کیوں نہیں ہو رہی ہے جانچ کے لئے تیار ہو یہ معافضہ تو سپریم کورٹ نے کہا ہے دینا چھئی ہے موسیقی موسیقی